تمہارے گھر والا قرآن میں یہ لکھا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے موت آ جائے گی ایسی آیت ہے تیرے قرآن میں میرے قرآن میں تو اسی الٹی آیت لکھی ہوئی ہے کہ تیرے وقت سے پہلے کوئی نہیں کوئی نہیں مار سکتا جو ایک قرآن ہمیں گوائی دے کے دوزف میں بجوائے گا کہ تجھے تُو نے تو خود پڑھا مجھے تُو نے کیوں نہیں کچھ کیا اور بیٹھا کرسچن دوزخی ہیں درپوک اور بزدل بندے کے لئے تو قرآن ہے ہی نہیں ان کے بھی بیویاں مار رہی ہیں مائیں مار رہی ہیں باپ مار رہے ہیں یہ بھی قبرستانوں پڑھے ہیں ہمیں کیوں ڈرہا رہے ہیں انہیں نہیں وہ سسٹم کی بات کرو گے تو پتہ نہیں کیا آ رہے گا گولی مار دیں گے ٹھیک ہے کب جلدی گولی مار دیں گے میرے وقت سے پہلے گولی آ کے لگ جائے گی مجھے قرآن ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے تو سیمپل ایک ون سٹیپ سٹیٹیجی ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں کوئی اور نہیں مار سکتا کر کے دکھانا ہے ورنہ تو موت سے ہی ڈر جاتے ہیں لوگ نہیں کرتے کیا مذہب کیا دین کیا نسخہ مل گیا ہمیں اللہ کی طرح سے سوچیں تو یہ مل کیا گیا ہے کہ کتاب پڑھیں گے جیسے کتاب شروع کریں گے منافیخون اب منافیخ ہیں بیٹا اگر آپ نے اگلے صفحے میں ایکشن شروع نہ کیا پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ ایکشن نہیں شروع کرو گے یہی کتاب تمہیں دھدکارے گی گواہی ٹھرائے گی تمہارے اوپر آخرت والے دن کہ تجھے تو کتاب مل گئی تھی جو ہی قرآن ہمیں گواہی دے کے دو صفحے بجھوائے گا کہ تجھے تو نے تو خود پڑھا مجھے تو نے کیوں نہیں کچھ کیا اور بیٹھا کرسچن دوزخی ہیں تو جہودی دوزخی ہیں لگا ہوئے قرآن ہمیں دوزخ کی طرف ارسال کروائے گا کہ تم خالی پڑھتے تھے مجھے تطور پڑھتے تھے so this is this is what i'm trying to say that you know when the implementation aspect comes in we are not able to do that we just sound very condescending whenever we whatever we study about karan and that's it there's a full stop at it that's my question that why why are we not able to implement it the way the companions have been used to well because they were trained on the fulfilling the demands attributes چاہیے ہوتے ہیں نا قرآن لو سیلف ایسٹیم کا بندہ پورا ہی نہیں کر سکتا قرآن لیکو کریج کے بندہ پورا ہی نہیں کر سکتا قرآن پاک کو درپوک اور بزدل بننے کے لئے تو قرآن ہے ہی نہیں سوچیں صحیح خالی دو بتائیں ہیں اور سو بتاؤں تو مسئلہ ہے بزدلوں کو قرآن پکڑا دی ہم نے درپوکوں کو قرآن پکڑا حکیموں کو بیٹھے میں جو اپنی بزدلی کو حکمت سے ثابت کہنے قرآن پکڑا دی قرآن کیوں ایپلیمنٹ کیسے ہوگا ایپلیمنٹ قرآن ایپلیمنٹ کرنے کے لئے تو سیمپل ایک ون سٹیپ سٹیٹیجی ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں کوئی اور نہیں مار سکتا کر کے دکھانا ہے ورنہ تو موت سے ہی ڈر جاتے ہیں لوگ نہیں کرتے باقی کے سب دردوں چھوڑے نا موت جائے تو کسی کے ڈر نہیں بزدل بچے ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں بزدل مائیں بزدل باپ ڈر پوک مائیں حکیم باپ بچے کو مرنے سے بچنے کی سو طریقے کس نے کہا ہے کہ آپ انہیں خودکش حملہ ور بننا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں مارنا اللہ نے خالی نہیں کوئی مرا آج تک جس نے بھی اللہ کے مرضی کے بغیر جو مرضی کرتا ہے اللہ کے برضی کے بغیر مار گیا نہیں ایسا کوئی نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی ہزار سال کی لائف ملی ہے ان بزدلوں کو یہ بھی پچاس کئی مر رہے ہیں کون سی ان کے پاس سٹیٹیجی ہے یہ بزدلوں کو یاد ہو نا دو دو سال زندہ رہتے ہوں میں کہوں یاد چال ٹھیک ہے پچاس ایکسٹرہ ہی مل گئے ان کے بھی بچے آٹھ نہ نونس سال میں لکیمیہ سے مر جاتے ہیں ان کے بھی بیویاں مر رہی ہیں ماہیں مر رہی ہیں باپ مر رہے ہیں یہ بھی کبرستانوں میں پڑھے ہوئے ہیں ہمیں کیوں ڈرہا رہے ہیں انہیں نہیں وہ سسٹم کی بات کرو کہ تو پتہ کیا ہو جائے گا گولی مار دیں گے ٹھیک ہے کب جلدی گولی مار دیں گے میرے وقت سے پہلے گولی آکے لگ جائے گی مجھے تمہارے گھر والا قرآن میں یہ نہیں کھوا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے موت آ جائے گی ایسی آیت ہے تیرے قرآن میں میرے قرآن میں تو اسی الٹی آیت لکھی ہوئی ہے کہ تیرے وقت سے پہلے کوئی نہیں کوئی مار سکتا مزدلوں کی کتاب نہیں ہے نا صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں تکے نہیں ہیں ایسی قوم پہ نازل ہوا ہے جو کرتے تھے پوری طریقے سے کرتے تھے ہردرمی اور دشمنی کرتے تھے پوری کرتے تھے آدھے تیتر آدھے بٹیروں پہ نہیں آیا قرآن پہلا ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کا عربیانز ہائیو ڈان دس اوکے جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں پورے ہیں اوکے اب ان کی اوپر قرآن آئے گا اگر یہ قرآن پہ آگئی تو یہ قرآن پہ آئیں گے پڑھیں تو صحیح کتاب میں آپ کو کیسے بتاؤں اب اب میرے ایک سٹورنٹ نے کہا ہے آپ کتاب بتاتے ہیں اور پھر کتاب کے نام نہیں بتاتا ہے مجھے وہ کتاب کا نام نہیں یاد آرہا پتہ یہ بھی میرے تیچر کی کتاب ہے کتاب کا نام کیا عربیان ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ آپ کہیں پہ بھی پڑھ لیں اور بھی اوزن لکھی ہوگی بھی اس ایک ہسٹوری کتاب ہے کہ عرب پہ ہی قرآن کیوں آیا اس کی بھی سائنس سمجھا دیا ہوں علامہ اقبال نے بھی نا اس کے بارے میں ایک بہت زبردست تحریر کی ہوئی ہے بالحال وہ کافی کانٹرسنڈنگ ہو جائے گی فور ساؤتھ ایشین مسلمس اس لئے میں علامہ اقبال کی تو میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا مگر بزدلوں کی کتاب نہیں ہے اپنی بزدلی کو حکمت کے لبادے میں اڑنے کے لیے قرآن نہیں ہے وہ انٹرنلائز نہیں ہو سکتا انٹرنلائز کرنا ہے تو دو چینلز لگے ہیں ایک ہمت کا چینل ہمت یاد رکھے گا اگر ہمت ہی نہیں ہے تو پھر پھر تو نہیں اور دوسرا وہ جو ڈیمینڈ کی لسٹ ہے وہ سمجھنے کے لیے جو فراست چاہیے پس یہ دو ہی ہیں تیسرا کے ایٹریبیوٹ ہے جو قرآن ہے وہ انٹرنلائز کرے گا ہر دوسری آیت ایمپلیمنٹیشن کی عمر کے سیکھے میں ایمپلیمنٹ کے لیے کہہ رہے ہو اٹھوے چلو کرو یا ایوالذین آمنو آمن سوچیں سے صحیح کہ ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا ایمپلیمنٹیشن فلو میں اتنا فرق پڑ گیا ہم پوری دنیا کے سائنس سمجھ رہے ہیں اور ہم انٹرنلائز نہیں کر سکرے ہیں انہوں نے انٹرنلائز کیسے کیا تھا اوہر ان خطاب اتنا بڑا ٹرانزٹ لٹرلی اور پھر and then not only that he transited he took over the planet یہاں کیسے کیا تھا خوچیں سے صحیح آپ انٹرنلائز کا کیا مطلب لے گئے سہے انٹرنلائز کا میننگ جو میں لے لیتھی وہ یہ ہی تھا کہ there's this there's this huge gap between actually reading it and then implementing it we're not able to implement it and that's the problem here or we take out of context and you know like twist it around and use it for our own benefits یہ تو میں نے آپ سے کہا ہے نا پھر یا ایو اللہ زین آمنو آمنو پڑی ہے نایت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والو کہتے ہو ایمان والو ایمان لے کیا ہو یا ایو اللہ زین آمنو آمنو سو یہی ہے قرآن پاک کو انٹرنلائز کرو یا ایو اللہ زین آمنو قرآن کے ماننے والے ہو آمنو کہ پر کام کرنا پڑے گا ایسے تو نہیں ہوگا ان سے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کو اسلام لے کی آئے ہیں ایمان نہیں لے کی آئے کہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کو محمد ان سے کہی نا کہ تو اسلام لے کی آئے ہیں ایمان تو نہیں لے کی آئے سوگرونان کی کچھا آمنو سوگرونان کی بد begin کی十 chatting rév Birds role in our uh lag of implementation when i say unconscious bias i mean our environment yeah not just that no no not just uh unconscious bias but yeah yeah it is one of them yeah but not just that but yeah it is a prime channel of creating because unconscious bias gives begets many other biases na میں دیکھوں گا ان انکلز کو ان مولویوں کو جنہوں نے اسلام implement نہیں کرنا ٹھیک ہے اور میں مانوں گا ان کو سکولر علماء حق مانوں گا ان کو implement کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کرنا آپ نے نوٹس نہیں کیا جب بھی میں اسلام implementation کی بات کرتا ہوں انڈین مسلم کا کیا ہوگا انڈین مسلم سے کیا ہوگا انڈین مسلم سے کیا ہوگا یہ مولوی صاحب شروع رہتے ہیں انڈین مسلم کیا کریں تذکیہ نہ کریں وہ ابو کے سسٹم لیکے ہیں آپ انڈین مسلم ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں بے شرم بتائیں نا کہ آپ تو مجارٹی میں آپ نے کیوں نہیں implement کیا ہے اسٹم کیوں کیوں کہ وہ آرمی والے پکڑ کے لیے جائیں گی ایسی بات نہیں کرتے ہوں کہ مرسلمان نہیں آرمی والے ان کو نہیں کنونس کرتے آپ intellectual war فیر کیوں نہیں کیا آپ نے وہ گورے کو کیوں cool سمجھ رہا ہے آپ کو کیوں uncool سمجھ رہا ہے آپ کو کیوں repulsive سمجھتا ہے مسئلہ پتا کیا ہے آپ اس کو کیوں ultimate طاقت سمجھتے ہیں خمینی نے تو نہیں سمجھی کر دیا نا اس نے طالبان تذکیہ نفس کروالوں طالبان سے بھی بڑے اچھے تھے غاروں میں تذکیہ نفس کر لیتے لائی کرنی پڑتی ہے ان کو بھی چاہیے تھا حدیث سنا رہے ہیں مولوی صاحب کہ نبی اسلام نے کہا ہے کہ اور آدھی حدیث سنا رہے ہیں کہ تم پہ اگر نکھٹا ابشی بھی خکمران بنا دیا جائے تو تم نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کر لی یہ تو حدیث نہیں ہے حدیث یہا کہ اگر نکھٹا ابشی خکمران بنا دیا جائے اور وہ تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لے چل رہا ہو پھر بغاوت نہیں کر لی ورنہ تو طالبان کو غنی خان صاحب کی اطاعت کرنے چاہیے تھی وہ بھی تو عدیوبندی ہیں انہوں نے غنی خان کی اطاعت کیوں نہیں کی ان کو نہیں حدیث پہنچی آپ والی حمد چاہیے ہوتی ہے ایسا نہیں کام ہونے والا قرآن انٹرنلائز کرنا ہے کرج فراسہ پوری سمجھیں قرآن کی کیا ہے فراسہ سے آپ کو بھی بتا رہا ہوں پری کیا اسے کہتے ہیں بیفور تو پری بڑھا فراسہ پہلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلی ڈیمینڈ گریج کی ہے جب آپ لسٹ نکالیں گے تو پچھلے گا یہ تو باہمت بندے کی کتاب ہے کونسپس کلیر ہوں فراسہ اس کو کہہ رہا ہوں تو توقع کلیر کرنا سب سے بڑی فراسہ ہے اگر کوئی کہنا فراسہ کیا ہے کہہ دینا توقع کلیر کرلے باستوری اور کسی اور چیز کی فراسہ کی ضرورت نہیں تیرا توقع کلیر ہو گیا اس کے بعد دنیا تیرے پیاروں کے نیچے پھر تو تو سیسٹم ایمپلیمنٹ کرے گا تو ہے جس کے سیسٹم ایمپلیمنٹیشن ہوگی اس اتنی سی بات ہے thank you